آج ہم نے دال کی جلیبی بنائی ہے ماش کی دال کے ساتھ جلیبی تیار کی ہے جو کہ بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی مزے دار ہے کس طرح بنائی ہے کیا کیا چیزیں استعمال کی ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں لیکن اس سے پہلے آپ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجی اور بیل آئیکن میں تبا دیں ایک روکیسٹ ہے آپ سے کہ پلیز ویڈیو کو سکپ نہ کرا کریں اینڈ تک دیکھا کریں تاکہ مجھے واش ٹائم پورا مل سکے کیونکہ مجھے واش ٹائم کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیا کریں اور اس کے علاوہ ویڈیو اچھے لگی تو لائک ضرور کیجئے گا تو چلی آئیے دال والی جلیبی جو ہے وہ تیار کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے ہستے مسکراتے خوش و کرم ہوں گے آج میں بنا رہی ہوں جلیبی اور وہ بنا رہی ہوں دال کے ساتھ تو اس کے لئے ایک کپ ماش کی دال میں نے دوڑ سے ڈھائی گھنٹے پہلے بھی گھو دی تھی ساف کر کے تو یہ دیکھیں یہ اچھی سی پھول گئی ہے اور دانا اس کا کافی نرم ہو گیا یہ دیکھیں ٹوٹ رہا ہے تو اس کو میں فیلحال پہلے میں آپ کو ساتھ ساتھ انگریڈینس بتاتی رہوں گی لیکن فیلحال میں دال کو گرینڈر میں ڈال کے بلکو تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو بہت ہی ملائم کی طرح کا پیسٹ تیار کرتی ہوں پیسٹ تیار کرنے سے پہلے میں شیرہ جو ہے وہ رکھ دیتی ہوں پکنے کے لئے تو اس کے لئے میں نے پانچ کپ چینی لی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میں ڈال دی ہوں ایک برطن میں اور برطن جو شیرے کے لئے آپ لیں گے اس کا پیندہ جو ہے وہ کم گہرا ہونا چاہیے تاکہ یعنی کہ بلکوٹ فلیٹ ہونا چاہیے نیچے سے جب ہم جلے گیاں اس میں ڈالیں تو وہ آرام کے ساتھ جو ہے پانچ کپ چینی ہے اس میں تقریباً ڈھائی سے پونے تین کپ اس میں پانی ڈالوں گی کیونکہ اصل کانٹیٹی یہ ہے کیونکہ ہمیں تار والی چاشنی نہیں چاہیے تو اس کے لئے ہمیں جتنی چینی ہوگی اس سے آدھا تقریباً پانی چاہیے ہوگا تو میں اس میں ڈھائی کپ پانی ڈال کر اس کو ڈیزولف کروں گی چینی کو پانی میں چینی کو ہم کریں گے ڈیزولف اور میڈیم ہے اس کا فلیم جو ہے ٹھیک ہے جی چینی دیکھیں ہماری ہوگئی ہے ڈیزولف اچھی طریقے سے اب ہم اس میں دو چھٹکی ٹاٹری ڈالیں گے اور یہ اس لئے ہم ڈالیں گے کہ ہماری چینی جو ہے وہ کرسٹل نہ بنے اس میں چاشنی میں تو یہ دیکھیں جھاگ آگی اور یہ بلکل کلیر بھی ہو جائے گی اور اب ہم اس کو بلکل لو فلیم پر کچھ دیر کے لیے پتائیں گے پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہمیں کس وقت یہ تیار سمجھنی ہے اس کو تیار سمجھنا ہے جب یہ تیار ہوگی تو میں آپ کو سمجھاؤں گی کہ آپ نے کس طرح اندازہ لگانا ہے کہ اب ہمارا شیرہ جو ہے تیار ہو گیا ہے تو اس کو بہت ہی لو فلیم پر یہ تھوڑی سی چپکی ہوئی تھی باول کے ساتھ اس لئے میں نے وہ تھوڑا سا انگلی سے ہٹا کر تو لگا دیا آپ کچھ اور مت سمجھئے گا کہ میں نے اس میں کچھ اور شامل کر دی یہ دیکھیں چاشنی ہماری کلیر ہو رہی ہے اور اب ہم اس کو کچھ دیر کے لیے پکائیں گے تار والی چاشنی ہم نے نہیں بنا لیا میں نے اس کا لے کر دیا ہے اور اب میں دال کو بلینڈر میں ڈال کر پیس لیتی ہوں بلینڈر میں ڈال کر بہت اچھا سا پیس لیا ہے بلکل ملائم پیسٹ بن جگا ہے اس کا اور یہاں پر اب ہمارے پاس موجود ہے جی چار کپ جو ہیں میدہ اور جتنی میں نے دال لی تھی اسے چار گناہ جو ہے وہ آپ نے میدہ لینا ہے یعنی ایک کپ میں نے دال لی تھی تو چار کپ آپ نے میدہ لینا ہے اور یہاں پر تین چائے کے چمچ جو ہیں وہ میرے پاس ہے بیکنگ پاوڈر بیکنگ سوڈا نہیں لینا آپ نے بیکنگ پاوڈر تو یہ میں اس میں شامل کرتی ہوں اچھا جی چاشنی ہماری جو ہے تقریباً تیار ہوگی ہے تو اس کی پہچان یہ ہے کہ جب آپ اس کو ایسے کریں تو یہ ایک دھار کی شکل میں گرے یہ دیکھیں اور اس کا آخری ڈراب جو ہے وہ دیر بعد گرے یعنی کہ آخری ڈراب کو کافی دیر بعد گرنا چاہیے تو سمجھے کہ آپ کی چاشنی جو ہے وہ تیار ہے اور یہ دیکھیں یہ ہمارا ڈراب جو ہے یہ آخری والا جو ہے یہ دیکھیں تو ہم اس کو فلیم کو آف کر کے چاشنی کو رکھ دیتے ہیں سائیڈ پر فلیم میں نے آف کر دیا ہے چمچ نکال دیتی ہوں میں ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں کتنی کلیر ہماری چاشنی جو ہے وہ تیار ہوئی ہے تو یہاں پر میں نے اس میں سوڈا بھی شامل کر دیا ہے بیکنگ پاوڈر جو ہے سوری بیکنگ پاوڈر شامل کیا ہے اور یہ ہے کلر میرے پاس پوٹ کلر ہے تقریباً ایک چائے کا چمچ یہ یلو کلر ہے میں ڈارک کرنے کے لیے اس لیے میں نے ایک چائے کا چمچ لیا ہے آپ اپنی مرضی کے مطابق کلر لے سکتے ہیں یہاں پر تین کھانے کے چمچ جو ہے آئل ہے یہ میں اس میں ڈال رہی ہوں اسے جو ہے یہ جلیبی ہے ہماری جو وہ کرسپی ہوگی ٹھیک ہے اور اب میں پانی استعمال کروں گی تو میں آپ کو بتا دوں گی کہ میں نے کتنا پانی لیا ہے پہلے میں تھوڑا سا پانی شامل کروں گی بہت زیادہ اگدم سے پانی نہیں ڈالوں گی میں اور مکس کرنا شروع کروں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم تھوڑا سا اور ڈالوں گی پانی تھوڑا تھوڑا کر کے شامل کروں گی اور پھر میں آپ کو بتا دوں گی کہ اس میں کتنا پانی لگا ہے تقریباً دو گلاس اس میں پانی شامل کیا ہے میں نے دو گلاس پانی ڈالا ہے اور اس کی اتھیکنس آپ اس طرح چیک کریں گے کہ اس کو اٹھائیں گے تو یہ بلکل ٹوٹے بغیر گرنا چاہیے یہ دیکھیں اس طرح یہ گرنا چاہیے یہ دیکھیں بس یہ ہمارا تیار ہے اب میں اس میں ڈال والا پیسٹ بھی شامل کر لیتے ہیں اور اس میں میں نے نیچے سراخ کر لیا تھا پچھلی ریسپی میں بھی ویڈیو میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا تو میں اس کو اٹھا لوں گی سراخ بلکل درمیان میں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تارٹ کرتے ہیں جلیبی ڈالنا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں جب جلیبی اوپر آجے گی اس وقت آپ نے اس کو چھیڑنا ہے اور آپ نے اس کو کرسپی کر کے اتارنا ہے نرم نرم آپ نے نہیں رکھنی کرسپی کیجئے گا میں نے یہ نکال کر شیرے میں ڈال دی اور یہ دیکھیں اس کو میں نکال کر اسی طرح اچھے طریقے سے نکال کر نچوڑ کے شیرے میں زیادہ دیر آپ نے نہیں رکھنا صرف تیس سے چالیس سیکنڈ رکھنا ہے آپ نے اور یہ دیکھیں یہ جلیبیاں جو ہیں ماشاءاللہ اتیار ہو رہی ہیں ہماری اور بہت ہی اچھی کرسپی ہیں آپ نے کرسپی کر کے اتارنا ہے تو کرسپی ہی رہیں گی یہ دیکھیں ماشاءاللہ اسی طرح ہم تمام جلیبیاں تیار کرتے ہیں پھر آپ سے ملتے ہیں دیکھیں اس طرح میں ڈالتی جا رہی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور کافی زیادہ میں نے جو ہے وہ بنا لی ہیں آپ بعد میں توڑ سکتے ہیں اس کو جب یہ کرسپی ہو جائیں تو آپ ان کو توڑ لیں ملتے ہیں میرے لئے ایک ہاتھ سے بتانا اور بنانا جو ہے وہ ذرا مشکل ہو رہا ہے اس لئے ورنہ میں آپ کو ساتھ ساتھ دکھانا چاہتی ہوں کہ میں کیسے بنا رہی ہوں کس طرح ڈال رہی ہوں بہت آسان ہے کوئی مشکل بات نہیں ہے یہ دیکھیں پلٹا دیں جب یہ کرسپی ہوگی اور جب میں اس کو شیر میں ڈالنا لگوں گی تو یہ آٹومیٹکلی جو ہے وہ ٹوٹ جائے گی دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے بنائی ہیں کس طرح یہ دیکھیں بہت ہی اچھی جلیبیاں بنی ہیں تو بنا رہی ہوں اسی طرح اچھا جی فلیم جو ہے وہ آپ نے لو ہی رکھنا ہے تاکہ جلیبی جو ہے وہ ہماری کرسپی کرسپی ہو جائے اگر آپ اس کو جلدی جلدی سے شیر میں ڈالیں گے زیادہ فرائی نہیں کریں گے اس کو شیر میں ڈالیں گے تو جلیبی اینڈ تک آپ کی یعنی کہ موں میں جانے تک کرسپی ہی رہے گی جلیبی ہماری ہو گئی ہے جلیبی ہماری ہو گئی ہے فرائی تو ہم اس کو اٹھا کر وائل نہ چوڑیں گے اور شیر میں ڈال دیں گے اور بس تیس سیکنڈ یا چالیس سیکنڈ آپ نے اس کو شیر میں ڈال کے رکھنا ہے ایک دفعہ پلٹا دیجئے گا اور بس آپ کی جلیبی جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گی بس یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ دیکھیں ٹوٹ گئی یہ دیکھا اسی کرسپی ہے یہ اور یہ دیکھیں یہ ہو گئی تیار اور اب ہم اس کو شیرے سے اس طرح نہ چھوڑیں گے آپ نے شیرہ نہ چھوڑ لینا ہے وہ اچھے طریقے سے ماما میرے بیٹے کو بفت پسند آئی ہے اور وہ پہلے بھی لے کر گیا ہے اور اب پھر کہہ رہا ہے کہ ماما اور دے دیں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ لیجے جناب ہماری زبردست قسم کی ڈال والی جلیبی جو ہے وہ تیار ہے بہت ہی کرسپی ہے اور کیسی لگی ہے آپ کو آج کی ریسپی اچھی لگی ہے تو پلیز جلدی سے لائک کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن بھی تباہ دے تاکہ نوٹفیکیشن آپ کو ملتا رہے اس کے علاوہ فیڈبیک ضرور دیجئے گا اور ویڈیو کو شیئر بھی کیا کریں تو اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ